آئیم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب مکر راشی کے لوگ کسی گھمنڈی کا گھمنڈ توٹتے ہیں تو وہی جو مکر راشی کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ میں ایک انگمہ ہے اپنے آپ میں ایک رہ سے ہیں بہت زیادہ رہ سے بھی ایک تیتو ہے ان کا اور جب وہ کسی گھمنڈی سے ان کا پالا پڑتا ہے تو پہلے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ آخر رہ سے لوگ آتے کہاں سے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن گھمنڈ بہت تگڑا دھنکا ہے بہت ایٹیٹیوٹ بہت ہی بردست ہے لیکن جو ہے ان کے پاس ہے کچھ نہیں مکر راشی کے لوگ دو طریقے ہمام دو طریقے سے ان لوگوں کو سالو کرتے ہیں یا ان سراغی سمجھ سیاں کو دو طریقے سے سالو کرتے ہیں پہلا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دوری بنا لیتے ہیں جو لوگ گھمنڈ دکھاتے ہیں ان سے دوری بنا لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اگر پھر بھی اگر تعلقات رکھنے پڑے یا ان کے ساتھ میں ڈیل کرنا پڑے تو پھر ان کا کچھ نہ کچھ علاج دھونتے ہیں تو ایک پرانی ایک کہوت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک لکیر ہے آپ کے سامنے ایک لائن ہے اگر اس کو چھوٹا کرنا ہو تو اس کو چھوٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک بڑی لائن کھیچ دیجئے یہ لائن اپنے آپ چھوٹی ہو جائی ہے تو یہ اس طرح کا جو ہے ترکیب کچھ مکر راشی کے لوگ لگاتے ہیں ان گھمنڈی لوگوں کے سامنے گھمنڈی لوگ ہیں ان کے اگر وہ سامنے سپر گھمنڈی لوگوں ہڑا کر دیں گے ان کا گھمنڈ تو اپنے آپ میں ٹوٹ جائے گا ان کو سمجھ نہیں آگا کہ بھی کیا ہے لیکن کچھ لوگوں میں صرف ہم نے یہ بھی دکھا ہے کہ گھمنڈ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں میرا نام یہ ہے تو میں گھمنڈ ہوں بس مجھ کو اسی بات کا گھمنڈ ہے لیکن کچھ تو ہو گئی لوجیکل جب جو ہے پیسہ آتا ہے پاور آتی ہے تو وہ سر پہ شڑ جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ لوگ کے ساتھ میں دیکھنے کو ملتا ہے مکر راشی کے لوگ ان کے ساتھ میں بہت ہی درمی سے بیش آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب جو بیمار طرح کے لوگ ہیں یہ سب سائیکلوجیکلی جو لوگ گھمنڈ دکھا رہے ہیں اور اس میں سے کچھ کی بات ایسی ہے کہ مکر راشی والوں نے ان کا میلٹ ڈاؤن بھی دکھا ہے یعنی کہ کسی گھمنڈی کا گھمنڈ تھوڑا تو بچوں کی طرح رونے لگ جائے گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کر دیا میرا آٹم سمان چلا گیا میرا وہ چلا گیا یہ چلا گیا انہوں نے مکر راشی والوں کے ساتھ میں کیا کیا یہ نہیں دیکھتے اور نہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے ہارش شب دوگا انہوں نے استعمال کیا اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے پاور پیسہ اور ستہ ان کے نشے میں چور بیٹی جو ہے وہ پاگل ہاتھی کی سمان ہوتا ہے مکر راشی والے اس ایکوینکس کو اس ایکویشن کو جانتے ہیں اور اس میں سے اگر ان میں سے اگر ایک بھی ہارون سے لے لیا جائے تو ان کا گھمنڈ اپنے آپ ٹوپنا شروع ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے جو لوگ ان سی آر میں رہتے ہیں ان کا ایسے لوگوں سے بہت دن میں دو تین بار تو پالا پڑتا ہی ہے اور ویشش طور پر مکر راشی والوں کا پالا تو ویشش طور سے پڑتا ہی ہوگا جو کہ ایک بائیک پر جا رہے ہیں تین لوگ وہ صرف اپنے جو ہے پتہ نہیں کس نشے میں چور ہیں اگر کسی سے اگر ان کی بائیک چھو بھی گئی تو اس کے بعد وہ تندب مچا دیں گے ایسے ایسے لوگ ہیں جو روڑ پہ کہتے ہیں کہ تم کو نہیں پتا میرا باپ کون ہے مطلب اس طرح کا بھی گھمنڈ ہم نے دیکھا ہے جس میں جو ہے وہ دھمکی ٹائپ کی دے رہے ہیں گھمنڈی لوگ لیکن گھمنڈی لوگ ایک الگ طریقے کا اپنا ایک ایکو سسٹم بناتے ہیں مکر راشی والوں کو ان سے ڈیل کرنا بھلی باتی آتا ہے یا تو اگنور کرو یا ان کے سامنے ایک بڑا گھمنڈی کھڑا کرتو تو اس طریقے سے ہوتا ہے تیسری جو وستہ ہے جس کو مکر راشی کے لوگ اسواز رکھتے ہیں اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ اپنے اپ گھن ہٹائیے اپنے گھنوں میں جو ہے آپ انویسمنٹ کیجئے اپنے گھن بڑھائیے اپنا گھن بڑھا کے بھی یا اچیو کر کے جندگی میں یا کچھ پانے کے بعد میں بھی آپ ان گھمنڈی لوگ کا گھمنڈ توڑ سکتے ہو تو مکر راشی کے لوگ کچھ نہ کچھ اچیو کرتے ہیں کچھ بڑا کام کرتے ہیں لائف میں پوجیٹیو لی اور جو ہے ان گھمنڈی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ تم وہیں گیا وہیں نالے میں پڑے رہے اور ہم دیکھئے کہاں پر پہنچ گئے ہاں یہ میں نے ایک میں نے وہ دیکھا ہے کہ گھمنڈی لوگوں کو میں نے کبھی ترقی کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جو ہے میں نے ان کو کچھ بنتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہمیشہ ایک اپنے لیے ایک کونہ کھوڑ لیتے ہیں اور اسی کونے میں مینڈک کی طرح سے وہ فنس کے رہ جاتے ہیں اور لندگی پر بیٹھے رہتے ہیں نہ وہ اپنے بچوں پر دھیان دے پاتے ہیں نہ ہی وہ جو ہے اسی اس پر دھیان دے جاتے ہیں کیونکہ ان کی لائف میں صرف ایک ہی کام رہ جاتا ہے اپنے گھمنڈ کو مینٹین کرنا اور جس چیز کی وجہ سے گھمنڈ ہے اس کو مینٹین کرنا مکر راشی والے لوگ اس بات کو بھلی بات ہی سمجھتے ہیں ہوپفولی وہ اس سائیکل میں نہیں فستے اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ جرور سبسکرائب کریں تینکیو تینکیو بری مچ اندید اور گاڈ بلیس یو